خواہر مانکہ اور ڈی پیو پارٹ پتن تنازم میں مزید حقائق سامنے آ گئے دونوں کے درمیان دو مرتبہ تلخ جملوں کا تبادلہ اور جھگڑا ہوا پہلی مرتبہ پانچ اگست کو عمران خان کی اہلیہ کی بیٹی اور بیٹے کو ناکے پر رکھا گیا دیس اگست کو خواہر مانکہ کو ناکے پر رکھنے پر تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا ایڈیشنل آئی جی انویسٹگیشن ابوبکر خدا بچ نے انکوائیڈی شروع کر دی کروا دیا خواہر مانکہ کو بھی بیان ریکارڈ کروانے کے لیے طلب کر لیا گیا ڈی پیو پاک پتن کی تبدیلی پولیس کا اندرونی معاملہ ہے رزوان عمر گوندل کے خلاف میں سلسل شکایات پر آئی جی پنجاب نے نوٹس لیا ڈی پیو کی تبدیلی کے لیے بنی گالا یا سی ایم ہاؤس سے کوئی حکم جاری نہیں ہوا سبائی وزیر اطلاعات پیاز الحسن چوہان کی پریس کانفرنس بولے دس سال تک گوڈ گورنس کی چھتری تلے بیک گورنس چلتی رہی پولیس صحیح تعلیم سمیت تمام شعبوں میں حالات خراب ہیں منجاب 56 کمپنی سکینڈل میں بڑی پیش شفت محکمہ لوکل گورنمنٹ کی سولہ کمپنیز فوری بند کرنے کی سفارش سیکٹری لوکل گورنمنٹ آر ایف انور بلوش نے اسٹمبری پر دستخط کر دیئے حتمی منظوری کے لیے معاملہ سبائی وزیر بلدیات کے بعد کابینہ میں رکھا جائے گا لاہور میوز ثبوت منظر عام پر لے آیا صدارتی انتخاب کی تیاریاں حتمی مراحل میں داخل چیف جسٹس محمد یاور علی اور الیکشن کمیشنل پنجاب کو مطلقہ حکام کی بریفنگ صدارتی انتخاب میں ووٹ ڈالنے کی مشک کی گئی اور پی سی بی گورننگ باڈی میمبران کے نام فائنل نوٹیفکیشن جاری احسان مانی اور اسد علی خان وزیر آزم کے نمائندے کے طور پر شامل چینمن پی سی بی کا انتخاب چار ستمبر کو ہوگا الیکشن کا سکیجول جاری وسیم اکرم کہتے ہیں احسان مانی کی تقری ملک کی ٹرکٹ کے لیے خوش آئند ہے عمران خان دوست ہیں کسی عہدے کا خواہش مند نہیں ہوں